بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جی ہاں ناظرین میں ہوں حکیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل دیسی ہربل ٹیوب پیرے ناظرین آج کی ویڈیو میں کافی زیادہ عورتیں مجھ سے جو ایک سوال پوچھتی ہیں اس سوال کے بارے ہم ڈسکس کریں گے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایکز نہیں بن رہے ہیں تو کیا پریگننسی ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ کے ایکز ڈیمیج ہیں آپ کے ایکز نہیں بن رہے ہیں ایکز کا سائز ڈیمیج ہو چکا ہے تو کیا آپ پریگنٹ ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج کا سیشن آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو اپنے انٹھ تک لازمی واج کرنا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک لازمی کر دیں چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اگز جو ہوتے ہیں یہ کیوں جو ہے نا نہیں بنتے ہیں یا یہ ڈیمیج کیوں ہو جاتے ہیں ان کا سائز کیوں نہیں پریپیر ہو پاتا کیا مسائل ہوتے ہیں جب ایک عورت کے ہارمونس ایمبیلس ہو جاتے ہیں نا تب اس کو ترہ ترہ کے یہ مسائل پیش آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسی عورتیں جن کے ہارمونس ایمبیلس ہوتے ہیں ان میں فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ پائے جا رہا ہوتا ہے فاسٹ فوڈ کا زیادہ جو ہے نا وہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں ہیوی ویٹ ہوتی ہیں ان کے اندر یہ جو ہے نا زیادہ مسائل پائے جا رہے ہوتی ہیں اس کے علاوہ قدرتن بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ فاسٹ فوڈ یوز کریں گی آپ کے ایگز تب ہی ڈیمیج ہوتے ہیں جن میں یہ علامت پائی جاتی ہیں اب اگر آپ کے ایگز ڈیمیج ہو چکے ہیں ایگز پریپیر نہیں ہو رہا ہے ایگز نکل نہیں رہے ہیں ایگز فرٹیلائز نہیں ہو رہے ہیں سپرم کے ساتھ ہوتے ہیں تو پریگننس جب آپ کو پیریٹز آتے ہیں تو اس کے تین چار دن یعنی کہ ڈیٹ گزرنے کے بعد پھر آپ کو پیریٹز آ جاتے ہیں آپ کو امید ہوتی ہے لیکن پھر آپ کو پیریٹز آ جاتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے ایکز میچور نہیں ہو رہے ہیں ایکز کا سائز نہیں بن رہا ہے ایکز کی جو سٹریندھ ہے وہ کم ہو چکی ہے جو ان کی فیٹائلٹی تھی وہ کم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریگنسی نہیں ہو رہی تو مناسب جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے مناسب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ایکز ڈیمیج ہیں تو آپ پریگنسی کو کنسیو نہیں کر سکتی ہیں جب تک آپ اپنے ایکز کا علاج نہیں کر پائیں گی تب تک آپ کو پریگنسی نہیں ہوگی اگر آپ ایگز کے علاج کے لیے اچھی میڈیسن چاہتی ہیں تو ویڈیو کے اندر میرا ویڈس اپ نمبر موجود ہے آپ مجھ سے ویڈس اپ پر رابطہ کر کے اچھی میڈیسن حاصل کر سکتی ہیں دو منت کا کورس ہے انشاءاللہ ایگز کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ